چینئور سنہر عبدالرحمن تاہر سیال کی ریپورٹ کے مطابق فرس کیموکریٹر فرنڈ کے چیئرمین کرنل ریٹائر راجہ جاوید جنرل سیکیٹری کرنل ریٹائر سید عمران علی ناسنین سیکیٹری انفرمیشن سمید اگر اہم شخصیات چینئور زلامنڈی جو پہنچی تو پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے ہوئے ان کا بھرپور استقبال کیا ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں انہیں چلسہ گاہ پہنچایا گیا جہاں اپنے خطاب اور بادہ سام پریس کانفرنس کے دوران چیئرمین پارٹی کرنل ریٹائر راجہ جاوید نے کہا کہ ملک کے ملک اس وقت گھنبیر سورتحال سے گزر رہا ہے میرا اور میرے خاندان کا ماضی دیداغ ہے اسٹیبلشمنٹ کے علا عہدوں پر رہنے کے باوجود ہم لوگاش بھی عام اور سادہ افراد کی طرح زندگی گزار رہی ہیں عوام کو تھانوں اور محکم اعمال کے معاملات میں علچا کر ان پر حکمرانی کی جا رہی ہے نویفی صدقیسز محکم اعمال اور تھانوں سے متعلق ہوتے ہیں ہم عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے تو عوام کو ان سے چھتکارہ دلائیں گے سکول اور حد پتالوں میں اس طرز پر سہولیات دیں گے کہ لوگ بیرونے ممالک اور پرائیوٹ اداروں میں جانا چھوڑ دیں ان کا کہنا تھا کہ افسوس ہوتا ہے ہمارے بچے ملک چھوڑ کر بیرونے ممالک جا رہی ہیں ہمارے ملک میں خدا نے ہر چیز رکھی ہے لیکن افسوس کہ یہ سیاسی لیڈران ان کا استعمال نہیں آئی ایم ایف سے چھتکارہ ایک ماہ میں ممکن ہیں جب آپ اپنی ملک کی چیزوں اور وسائل کر استعمال کریں گے تو بیرونے ممالک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا ایک سوال کا جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بلا شباہ میرے شاگرد اس وقت اسکری قیادت کے عالی عہدوں پرفائز ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن میں کسی بھی ریٹائر ملازم کو ٹکٹ نہ دیا جائے بلکہ عام عوام سے مرمائندے کھڑے کریں گے البتہ ان ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کی تجربات سے ہم رسا کرانا طور پر فائدہ ضرور اٹھائیں گے آج ملک قوم کو جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے سب سے پہلے فوج میدان میں ہوتی ہے